اس کے بعد کا دور یاد رکھی بہت مختصر سے تاریخ ہم دیکھیں گے جب اسلامی حکومت رہی اور مزید اقصہ اور شام کے تعلو سے بہت مختصر یاد رکھی اور یہ سب ریلیجیس پوائنٹ آوئی سے پولیٹیکل پوائنٹ آوئی سے میں سیاسی اقتنظر نہیں رکھ رہا ہوں تو پہلی چیز یاد رکھی عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اس کے اطراف کے علاقے کموں بیش خبزہ کر لیے گئے تھے لیکن یہ بھی خبزے میں نہیں آیا تھا اس کے بعد یاد رکھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا زمانہ آیا جو کہ بہت ہی قریب کا زمانہ ہے نبی کرم صلی اللہ عنہ سے اس لئے کہ عبقر صدیق رضی اللہ عنہ کموں بیش دو سال اور تین مہینے کے قریب آپ کی خلافت رہی آدھ رکھی اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی خلافت قائمی اور سولہ ہجری کے اندر جس کو ہم کہیں گے سکس ہنڈن تھٹی سیون کرسچن نیرہ عیسوی کے اندر یاد رکھی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی جو فوجے تھی مطلب مسلم جو فوجے تھی روڑس کو گھیر لیا اور اس کے بعد عیسائیوں نے تائے کیا کہ اس کی چابیاں جو ہے مسلمانوں کے خلیفہ اگر خود آتے ہیں لیڈر تو ان کو صحب دیں گے بغر جنگ کے اور یاد رکھیے مزید اقصہ کی اگر آپ تاریخ اگر پڑھیں گے مزید اقصہ کی زمین کے اگر آپ تاریخ پڑھیں گے یہ وہ شہر تعلق قدس جسو کہتے ہیں مزید اقصہ جو یہ وہ علاقہ ہے دنیا کا جس کے لیے سب سے زیادہ جنگی لڑی گئی جس کے لیے سب سے زیادہ خون بہا یاد رکھی اور جس کے لیے سب سے زیادہ جانے گئی زمین کے لیے یاد رکھی مطلب اس کے محاصروں کی اور جنگوں کی اور فتوہات کی اگر لسٹ نکالے تو ایک قدیم زمانے سے لوگ اس کے لیے لڑنے ہیں تو یہ اس کی زمین کی تاریخ جو بڑی خورے زیاد رکھیے طرف کیونکہ شہر پسندوں نے کبھی پسند نہیں کیا کہ لوگ آمن کے ساتھ ایسے علاقہ ہونے رہے ہیں ہمیشہ آپ دیکھ لیجئے لیکن یہ پوری تاریخ کو اگر آپ پڑھ لیں پوری ہسٹری کو تو یہ پوری ہسٹری کے اندر صرف ایک بار مزید اقصہ جو ہے یا وہ القدس کا علاقہ یا فلسطین کا علاقہ بغیر جنگ کی جو ہے کسی کو سوپا گیا اور وہ تھا عمر ابن خطاب ردن ایک ہی بار پوری تاریخ ہے یونیک ہے یہ تاریخ کا پارٹ کہ انہوں نے سمجھ گئے تھے کہ مسلمان چونکہ اطراف کا پورا علاقہ گھر چکے تھے حتیٰ کہ یہ ادھر مصر کی بارنڈریز تک جا چکے تھے پھر آپ جانتے آگے مصر میں جو ہے عمر ابن آج جو کہ فاتوی مصر انہوں نے پورا مصر پورا نورٹ آفریقہ جیت لیا تو کہیں نہ کہ یہ عیسائی کلرجی جس کو کہتے ہیں ان کے جو پاپائیت تھی وہ جان چکی تھی کہ اب یہ ٹھیک نہیں ہے ہم جنگ جیت نہیں سکتے یہ مسلمانوں نے تو بزنتینی حکومت کو کھدیڑ دیا تھا پورے شام سے اب ان کو یقین تھا کہ فلسطین کا علاقہ بڑا چھوڑا تھا جب انہوں نے سب آس پاس کا علاقہ لے لیا تب ہی کیا مشکل ہے حکمت کا تخاظہ بھی تھا وقت کی ضرورت بھی تھی ہم انہیں کے ساتھ انہوں نے چابیوں کو سوپ دیا اور ہم کہیں گے سکس تھٹی سیون کرسچن ایرا میں یہ مسلمانوں کے ہاتھ آیا پہلی بار آیا اور اس کے آدمار نے خطاب زن کے دور میں آیا اور یہ پہلا واقعہ تھا تاریخ کا جو بغیر جنگ کے آیا سمجھ رہا اس کے بعد ہم کہیں گے سلیبی جنگی ہوئی تو مطلب سلیبی جنگ جو چھڑی یاد رکھی اور سلیبیوں نے پھر اس پر پھر سے خفضہ کیا جو کہ دس ایک ہزار نینی نو اسوی کے اندر ون تھاؤزن نانٹی نین کرسچن ایرا میں سلیبی جنگی ہوئی اور اس کے پہلی جنگ تو بہرحال وہ بہت آسانی ہر گلے گے دوسری تیسری اس کے جنگی چلتی رہی اس کے بعد جو ایک ہزار نینی نو کے اندر یاد رکھی 1099 میں انہیس کو واپس لے لیے یاد رکھی جو کہ اگر ہم 637 ایرا سے اگر لے کرسچن ایرا سے جو ہمارہ خطاب زن کا دور تھا تو یہاں تک تو تغریبن کا اوبیس چار سو ساٹھ سال تھا جو مسلمانوں کے پاس یہ کنٹینیوز لگاتا رہا پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ 1099 کے اندر یہ پھر سے عیسائیوں کے ہاتھ میں چلا گیا اور پھر سلاہ دن ایوبی کے ذریعے جو 1137 ایسی وی میں پھر واپس آ گیا 1187 کرسچن ایرا میں پھر واپس آ گیا تو پھر 88 سال یہ عیسائیوں کے پاس چلا گیا 88 ایرز پھر یہ عیسائیوں کے پاس رہا تو یہ جو خبزہ ہوا ہے ادرہ کے سلیوی جنگوں کے بعد جو ہے 1099 میں تو اس کی تاریخ موجود ہے اس کی تاریخ خود یورپ نے لکھے چلی ہم تو مسلمان ہیں تو وہ تو کچھ بولیں گی کہ بھائے ہم پہ ظلم ہو لیکن جو تاریخ یورپ میں لکھی گئی اتنی خوریز ہے کہ انہوں نے خود لکھا کہ جب گروسیڈرز جو ہے سلیبی جو ہے جو ہے مزید اقصام الکدس کے اندر داخل ہوئے تو انہوں نے اتنی خطل و عارض گری گری یہودیوں کو بھی مار دیا عیسائیوں کو بھی مار دیا خود اپنی بھائیوں کو مار آئے انہوں نے چونکہ ان کا چرچ الگ تھا اس کے بعد مسلمانوں کو مار آئے کہ مسلمان مطلب انسانوں کی لاشوں میں اور خون میں ان کے گھوڑوں کے جو گھٹنے تھے وہ ڈوبے ہوئے تھے اب اندازہ لگے یہ گھوڑا خریباً اٹھرہ انچ بارہ انچ سولہ انچ پر اس کا کھٹمہ تک لاشوں میں اور خون کے اندر زمین کو انہوں نے وہ کر دیا تھا اتنا ظلم انہوں نے کیا حالانکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر آئے تھے یہ مزید اقصہ کی آزادی کے نام پر آئے تھے لیکن انہوں نے بڑا ظلم اور بڑا جبر اور بڑی زبردستی کی اس پاس کی قوموں پر حتیٰ کہ انہوں نے کچھ علاقوں میں تو یہ تک کیا یہ تاریخی ریکارڈڈ ہے کوئی میں اپنی منمانی بات نہیں کر رہا کہ انہوں نے جن علاقوں میں خبضہ کیا تو وہاں کی آبادیوں میں جو کی خاص طور سے مسلمان تھی انہوں نے انسانوں کو پکا کر کھایا اس لئے جب سلیب اور سلیبی جنگوں کی بات آتی ہے یا جب کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم بھی وہی حال کریں گے مسلمانوں کا جو سلیبی جنگوں میں ہوا تو یہ مسلمانوں تلیق قابل برداش بات نہیں ہوتی ہے اس لئے کہ اس میں اتنا ظلم اور زیادتی بھی انسانیت کے اوپر کہ تاریخ میں آپ کو اتنی ظلم زیادت ہی نہیں ملے گی تو جو عیسائی آج یہ بتا رہے ہیں جو پاپائیہ جو خاص طور سے کیتھولک چرچ ہے جو آج امن کی مسیحہ بن کے بیٹھے ہیں ساری دنیا کو محبت باٹھتے ہیں اگر ان کا ظلم اگر دیکھا جانا یہ اسٹاریکل فیکٹ ہے میں کسی قوم کے خلاف کسی کو بہیکا نہیں رہا ہوں یہ اسٹاریکل فیکٹ ریکارڈڈ فیکٹ ہے یہ فیکٹ آپ پورے بیت المقدس اس کے اطراف اور شام میں جب انہوں نے سلیبی جنگی کی وہاں دیکھ لیجئے اس کے علاوہ مسلمانوں پر نے انہوں نے تو یہود و نصارہ کو برباد کر دیا اس کے علاوہ اگر جو کیتھولک چرچ کا آپ کو ظلم دیکھنا ہے تو پورا سپین پورے آیبرین پیننسولہ کو دیکھیں جب انہوں نے مسلمانوں سے لیا تو ریک کانکویسٹا کے نام پر مسلمانوں اور یہودیوں ہر اطوار کو زندہ جلاتے ہیں جنہوں نے اپنا ایمان تبدیل نہیں کیا جو لوگ یہود بن گئے مطلب عیسائی بن گئے اور جنہوں نے چھوڑ دیا اسلام اور یہودیت تو انہوں نے معاف کر دیا باقی تو ہر اطوار یہودیوں کو ہر اطوار لاکے زندہ جلاتے تھے آپ امنی کی بات کرتے ہیں چرچ کے جو پوپ ہے لیکن آپ کی تاریخ جو خورے سے ایون پوپ آربندہ سیکنڈ نے جو اعلان کیا تھا جنگ کا کہا کہ عیسیٰ تم کو آواز دیتے ہیں جنگ کے لئے چلو اور پورے جنگیں انہوں نے کروائی لیکن آج امن کے بحل مسیح بنے بیٹھے ہیں اور سفید لباس کے اندر جو اپنے آپ کو امن کا دیوتا اور پتہ نہیں کیا کیا بتاتے ہیں سارے دنیا میں محبتیں باٹ رہیں ہاں سے وہاں تک اور ختل وغاردگری کو روکتے ہیں لیکن خود ان کے ان کا دامن ختل وغاردگری سے خون سے انسانوں کے رنگا ہو گئے تھے وہ خون کسی کا بھی خون خون ہوتا ہے رنگا ہوا ان کا یاد رکھی تو بہر یاد چلی تو یہ اس کے بعد اٹھے سی سال پھر مسلمانوں کے پیسے چلا گیا اس کے بعد سلادن ایوبی جو ہے رحمت اللہ علیہ آئے ہم جانتے ہیں اور پھر جو ہے الخدس کو انہیں پھر آزاد کر دیا اور حتین کی جو جنگ ہوئی یاد رکھی اور وہاں وہ سلی بیہارے اور اس کے دو سال بعد واپس مسلمانوں کو الخدس مل گیا اور اس کے وہاں جنگ نہیں ہوئی جنگ بہری ہو گئی تھی پہلے اس کی کافی دور اور اس کے بعد مل گیا اور یہ تقریباً 1137 کی بات ہے تو 1099 میں نے لیا 1187 میں واپس ملا اراؤنڈ 80 ایٹی ایٹی ایس اپروگزیمیٹلی سارے چیز یاد رکھی ہیں حکومتیں آتی ہیں پرانی جاتی ہیں اینڈ آور اور وہ ٹائم لگتے لگتے لگن نہیں میں اپروگزیمیٹ باتیں کر رہا ہوں 30 سے سال پھر رہا اور اس کے ایسے مسلمانوں کے پاس آئے تف سے لے کر یاد رکھی یہ پھر مسلمانوں کے پاس ہی رہا پھر مسلمانوں کے الگ الگ حکومت جیسا کہ سلطہ دن ایوبی تھے تو یہ ایوبیڈز کہتے ہیں ان کی حکومت کو وہاں رہا ایوبیڈز جانے کے بعد جو ہے مملوکس آئے مملوک وہ الگ الگ بہت کئی لوگ بہر آتے اور جاتے رہے یہ سب کے پاس بہرحال چلتا رہا یہ لوگ اس پہ حکومت کرتے رہے اس کے بعد یاد رکھی یہ آخر میں جس کو ہم کہیں گے پندرہ سو سترہ عیسوی کے اندر یاد رکھی یہ عثمانیوں کے پاس آ گیا سلطنت عثمانیہ اس کے پاس آ گیا جو کہ پندرہ سو بیس میں سلطنت عثمانیہ سے بدل کر خلافت عثمانیہ ہو گئی چونکہ پندرہ سو سترہ کے اندر القدز ان کے پاس آیا بیت المقدس انہوں نے لیا اس کے بعد پندرہ سو بیس میں مکہ اور مدینہ حجاز بھی ان کے پاس آ گیا نتیجہ تن چونکہ تینوں مقدس مقامات ان کے پاس تھے اور ایسا سسٹم چلتا رہا تھا کہ جن کے پاس جن کی بھی حکومت اس پہ ہوتی تھی اس کو خلیفہ مان لیا جاتا تھا نتیجہ یہ ہو کہ پندرہ سو بیس میں انہوں نے کر لیا تین سال میں تینوں مقدس مقامات ان کے پاس تھے نتیجہ تن یہ جو سلیم دا فرس تھے مطلب جو عثمانی خلیفہ سلیم جو اول ہے فرس اس کے زمانے میں آدھا ہے کہ پندرہ سو بیس میں یہ مسلمان خلیفہ ڈیکلیر ہو گئے اور پھر پندرہ سو بیس سے لے کر تو انیس سو تیویس تک اپروکزیمبر لی چار سو تین سال تک یہ ان اپوزڈ خلیفہ رہے ہیں مسلمانوں کے اور پھر سلطنت عثمانیہ سلطنت عثمانیہ سے بدل کے ان پندرہ سو بیس میں ہو گئی خلافت عثمانیہ جو عثمانیہ جو ہے یہ ان کے جو بانی تھے جس نے بارہ سو نینننو کے اندر اس کی بنیاد دالی تھی جو ہے عثمان نام تھا ان کا عثمان غازی تو اس کی وجہ سے عثمانیہ کہلائی یا پھر انگلیش میں آٹومنس کہتے ایک دم کومنلی یا ترکیم عثمان لارک کہتے ان کو تو بہرحال ان کی حکومت رہی اور یہ بہت شاہی نشان تقریباً کومبیش چھس سو سالہ حکومت ہے یاد رکھی ایک بہت بڑے دنیا کے خطے پر انہوں نے حکومت کی پھر یہ اس کے بعد آٹومنس کے پاس رہا فرس ورل وار کے ختم ہونے تک یاد رکھی فرس ورل وار کے ختم ہونے کے بعد ہی ان سے نکل گیا چونکہ وہ منڈیٹ آیا اور منڈیٹ آنے کے بعد فرنچ کو کچھ حصہ ملا برٹیشس کو کچھ حصہ ملا اٹالینس نے کچھ کھا گئے تو اس طرح سے برٹیش مینڈیٹ کے اندر آ گیا پیلسٹائن فلسطین جو ہے برٹیشس کو مل گیا فرس ورل وار میں ترکی نے کیا کیا جرمنی کا ساتھ دیا اور جرمنی کا ساتھ دینے کے نتیجے میں جرمن ہارا ہارنے کے وجہ سے ترک بھی دہر سے ہار گئے ان کا پوری سلطنط اور مملکت ان کے پاس سے چلے گئی نتیجہ یہ ہوا کہ کچھ جتنی کالونیز تھے جو جو وار کے اندر بڑے بڑے پارٹنرز تھے انہوں نے باتلی زمین کو یہ ان کی ہوں گی تو فلسطین چلا گیا برٹیشس کے پاس انیس سو سترہ تو پندرہ سو سترہ سے لے کر انیس سو سترہ کل چار سو سال پورا یہ ان کے پاس تھا تو گویا یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد چھ سو سیتیس سے لے کر تو انیس سو سترہ تک تقریبا مسلمانوں کے پاس سیوہ اٹھ سی سال کا جو سلیبی دورہ وہاں سے ان کے پاس سیوٹی یاد رکھی اور سلیم کی زمانے سے یاد رکھی وہ خلیفہ کہلائے اور اس کے بعد سے سلطنت عثمانیہ خلافت عثمانیہ ہوگی یاد رکھی اور اس سلسل سلسل ترہ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ کے خفزین بحرالی آ گیا اور پھر وہ برطانیہ کے پاس رہا انیس سو اٹھالیس تک انیس سو اٹھالیس میں پھر برطانیہ نے چکے ان کو منڈیٹ کے اعتبار سے اجازت دی یہودیوں کو یہودی انیس سو چوبیس سے آنا شروع ہوئے جب آنے ہوئے 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 پھر انہوں نے حکومت کے خلاف مطلب بیڈشیز کے خلاف بغاوت کی بیڈشیز کو مارنا شروع کر دیا بمبلاز کیا کیا تماشی ہوئے یاد رکھی اور اس کے بعد انیس سو اٹھالیس میں انہوں نے اپنے آپ کو انڈیپنڈنٹ ڈیکلیئر کیا اور اس کے بعد سے اپنی جو ہے سٹیٹ کے لیے انہوں نے کام کیا اور بہرحال ساریخ پوری جانتے ہیں تو اب یہ شام کا علاقہ میں خاص طور سے پیلسٹائن بہرحال ابھی شام میں سیریہ الگ ہو گیا لیبنل الگ ہو گیا فلسطین ایک ہو گیا لیکن بہرحال وہ شام کا ایک حصہ یہ بلکہ میں نے اس کو تعدیق کا ایک پارٹ لیا اور یہ اس عثمانیوں کے پاس ہی تقریب اندہ جب یہ فلسطین گیا تو دیگر علاقے بھی عثمانیوں کے پاس سے جا کر دیگر حکومتوں کے پاس برار ان کے حت میں چلے گئے تو یہ بہت مختصر سی دونوں علاقےوں کی برحال تاریخ تھی اب آئی السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کا میں تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذریع ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لیے